پیرنس ایک اپنے بچے کو ہلمٹ پر مجبور کریں گے ضرور پہ نہیں اس کی حفاظت کی گئے اس میں اور کسی کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا ہم نے شارعہ فیصل پہ جو ہم نے اقدامات انشاءاللہ ترک کرنے ہم نے پندرہ دن بعد پچیس تاریخ کو ہم انشاءاللہ اس میں آپ انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے شارعہ فیصل پہ کہ لین مارکنگ ہوگی موڈ سیکل لین مقصود ہوگی سپیڈ لیمٹس کے بوٹ لگے ہوئے ہوں گے اور دوسرا لین کے حوالے سے سپیڈ لیمٹس بس کی کتنی ہونی چاہیے اور موڈ سیکل کی سپیڈ کتنی ہونی چاہیے حد رفتار سپیڈ لیمٹس حد رفتار کتنی ہونی چاہیے کار کے لیے کتنی ہونی چاہیے وہ تمام کے لیے لکھی ہوگی اس پہ عمل درامت لازمی ہوگا جو نہیں کرے گا اس کے خلاف قانون کے مطابق ٹرافک قوانین کے مطابق ایکشن ہوگا اور تیسرا جو ہے جو میر صاحب مزید اعلانات کریں گے کہ بیوٹی فائی کرنے کے لیے تو وہ آپ کو مزید بتائیں گے کہ ٹرافک کے مطلقہ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس میں جو ہم اور بات کر رہے ہیں کہ جی ایک مہینے بعد ہم یہ ملکے اعلان کر رہے ہیں دونوں کہ ایک مہینے بعد ڈرائیونگ لائسنس ہونا لازمی ہوگا تو پلیز جس جس نے ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوایا تو وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس لازمی بنوا لیں اس کے بعد جو نہیں ہوگا تو جس طرح باقی ملکوں میں دوبائی میں یا لندن میں آپ گاڑی نہیں چلا سکتے بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے تو آپ یہاں پہ بھی نہیں چلا سکیں گے اور دوسرا میں نے یہ observe کیا ہے کہ چھوٹے بچے گاڑیاں چلاتے ہیں یہ قانون جرم ہے بچہ اندر ہو سکتا ہے ہم پیرنس کے خلاف بھی ایکشن لیں گے ان کو بلائیں گے تھانے پہ ان کو سمجھائیں گے کہ جی پلیز آپ بچے کو اجازت نہ دیں یہ خطرناک ہے بائیک ہو یا کار ہو یہ دیفینس کلیفٹر میں کاریں زیادہ چلتی ہیں چھوٹے بچے چلا رہے اور باقی شہر کے علاقوں میں بائیک چلا رہے ہیں موٹر بائیک بہت ڈینجرس ہے تو بیلر پہ سلپ ہو گئی گاڑی تو خطرناک ہے ان کی جان کے لیے تو پلیز اس میں اس شہر کی ٹریفک کو ہم نے ملکے کرنا ہے صرف ٹریفک پلیس اکلے نہیں کر سکتی میر کراچی بھی اس حالے سے ہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ شہر میں ہمیں ٹریفک قوانین کے حالے سے چیزوں کو بہتر کریں گے ونوے کے حساب سے کل سے ایکشن شروع ہے آج مزید تیزی ہوگی ہم نہیں چاہتے کسی کے بچے کو ہم لاک اپ کریں کل جو ہے نا بزرگین اور خواتین کے ساتھ بھی ونوے کی وائلیشن ہو رہی تھی تو ان کے ساتھ ہم نے صرف چالان والا رویہ رکھا تو آج میری گزارش ہوگی کہ کوئی بھی آپ پلیز ونوے کی وائلیشن نہ کریں اس میں اپنے ساتھ بھی تعاون کر ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں ہم نہیں چاہتے آپ انہوں نے ایکشن لیں ہم ڈیٹین کریں گے کل تو ہم نے چار گھنٹے میں چھوڑ دیا آج ہم شاید لمبا آپ کو بٹھائیں گے لاکب میں بیٹھیں گے مجھے اچھا نہیں لگے لیکن یہ مجبور ہوگی کانمتا بھی کرنا پڑے تو پلیز بی ودس وی وانت کے دیشوڈ بی سم سینٹی اندہ سیٹی تھوڑا بہتری نظر آئے اور یہ آپ ہم سب کی بھلائی کے لیے بہت بہت شکری ہے میں از امیر کراچی سندھ پولیس اینشنل آئی جی ان کی پوری ٹیم دی آئی جی ترافک ہمارے ملسپل کمیشنر آج ہم سب مل کے بیٹھے جتنے بھی ایشوز آپ کو آئی جی صاحب نے بتائے ہیں انشاءاللہ وہ ان لیٹر ان سپریٹ ہم امپلیمنٹ کریں گے ایک پیشترینٹ فرینلی ایک پیپلز فرینلی بیٹھ اور جو سائکل چلانے والے ہیں ان کے لیے الگ لین مختص کرنے جا رہے ہیں ملید ہالت اور انشاءاللہ اس کونک امپلیمنٹ کریں گے ساری جو بھی فیشلیٹیز ہوتی ہیں ایک پیدل چلنے والے کے لیے اور ایک بیٹ اور سائکل چلانے والے کے لیے وہ ہم سٹوپ روائیٹ کریں گے آپ سب سے کراچی آئیٹ سے ریکویسٹ ہے جو ایش آئی صاحب نے آپ کو انسٹرکشنز دی ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ہم اپنے شہر کا فیش پہتر کریں یہ پوری پاکستان میں بڑا شہر ہے پوری دنیا میں تیسرے چوتھے نمبر پہ آتا ہے یہ شہر پوری دنیا کی نظر اس شہر پہ ہے تو اگر ہم شارع فیصل سے سٹارٹ کریں تو یہ میسج پورے شہر میں بھی جائے گا پورے ملٹ میں جائے گا ہم انشاءاللہ آپ کو بدن منت یہ سارے ایفرٹ جو ہیں کمپلیٹ کر کے عوام کے لیے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے اور میں میڈیا سے کہوں گا کہ وہ اپنا بھی کردار ادا کریں گے اس میں جو ہم پوزیٹیو چیزیں دینے جا رہے ہیں اس کو زیادہ زیادہ عوام کے لیے اس کو اس کی اویرنیس کے لیے چینلز پہ چلائے تاکہ جو انسٹرکشنز آئی ای صاحب نے دی ہیں ہیلمٹ پہننا ضروری ہے ہم بات ہوتی ہیں ینگ لڑکے ہمارے ہاتھ پتالوں میں ایڈمیٹ ہیں کسی کا سر کھلاو ہے کسی کی ہڈی ٹھوٹی بھی ہے لائسنس بغیر لائسنس چلانا جرم ہے جرم تو لائسنس کیلئی انسٹرکشنز دے دی ہیں آئی ای صاحب نے کہ مہینے کا ایک ٹائم دیا ہے ویدن منتھ آپ لائسنس بنوالیں ایڈروائز آپ کو کونسیکوینسیس فیس کرنی پڑیں گی اب ہم امپلیمنٹیشن پہ جا رہے ہیں سختی کریں گے کیونکہ اس یہ جان کا معاملہ ہے اس پہ سختی کرنا ضروری ہے میں آئی صاحب کا بھی شکریہ ادھا کروں گا ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادھا کروں گا کہ آج ہم ایک سٹیپ فورڈ جا رہے ہیں فور دی بیٹرمنٹ آف کراچی شکریہ